اسلام علیکم ناظرین پرگرام ہے شام جلے میں ہوں آپ کی میزمان سمرین حسین اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج ہے ویلنٹائن ڈے لیکن آغاز کچھ ہم کریں گے محبت اور عبادت سے شاعریں وزیشہ اور فرماتے ہیں میں شاعر ہوں تو اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں میں شاعر ہوں تو اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں اس حسی اسرار کے بارے پتائیں تو بھلا کیا ہے محبت آخرش کیا ہے عبادت آخرش کیا ہے وزی میں سب سے کہتا ہوں کسی پیاسے کو اپنے حصے کا پانی پلانا بھی محبت ہے عبادت ہے بھور میں ڈوبتے کو ساحلوں تک لے کے جانا بھی محبت ہے عبادت ہے کسی کے واسطے ننہی سے قربانی محبت ہے کہیں ہم راز سارے کھول سکتے ہوں مگر پھر بھی کہیں ہم راز سارے کھول سکتے ہوں مگر پھر بھی کسی کی بے بسی کو دیکھ کر خاموش رہ جانا عبادت ہے محبت ہے تو آج ویلنٹائن کے موقع پہ ہمارے ساتھ ہیں امریکن منیارٹی ومن اے سی ای ایم ڈیو فانڈر ہیں اور ایکسیکٹیو داریکٹر ہیں بازاروہی جنہیں ہم بہت عدف سے اور بہت بھبت سے بھی جان کہتے ہیں ان کے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ امران کاسم ایک ویلنٹائن کپل کے طور پہ ہم نے لائن اپ کیا تھا پرگرام کچھ دن پہلے لیکن آپ کو پتا ہے کہ بیک ٹو بیک اتنی ساری چیزیں ہو گئیں کہ ہم نے اس پرگرام کو ٹیبیٹ دیا ہے ٹرکی میں جو عرف کے کہا ہے سیریا میں ان کے نام پہ تو آج ہم اسی حوالے سے بات کا آغاز کریں گے کیسی ہیں بازاروی آپ جی اسلام علیکم میں اللہ کا شکر ٹھیک تھاکوں تو بازاروی کیسا لگتا ہے جب ہم محبت کو عبادت کے ساتھ جور دیتے ہیں یہ کام کیونکہ آپ بہت عرصے سے کر رہی ہیں تو مجھے لگتا ہے اس کا بہترین جواب سے آپ ہی دے سکتے ہیں ہم نہیں جوڑتے یہ اللہ تعالی نے جوڑ کر بھیجا ہے محبت ہے ہی عبادت اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو آپ عبادت کریں گے ہم اللہ کی عبادت اللہ کے ڈر سے نہیں کرتے ہیں اللہ سے محبت سے کرتے ہیں ہم اللہ کی مخلوق کی خدمت اللہ سے محبت کے اظہار کے طور پر کرتے ہیں جیسے ابھی آپ نے اتنا وسیشہ کا خوبصورت شعر پڑھا کہ یہ جو سارے تقاضے ہیں یہ محبت کی ہیں محبت صرف ایک شخص پر آکر رکھ نہیں جاتی ہے یہ جہاں اللہ تعالی نے اپنے محبوب کی محبت میں بنایا تو یہ ہے کہ اس میں جیسے آپ نے کہا کسی کو پانی پلانا محبت ہے کسی کا پردہ رکھنا محبت ہے کسی کی مدد کرنا محبت ہے تو میں یہ کہتی ہوں کہ محبت کا صرف ایک دن نہیں ہوتا ہے یہ ایک دن ہم ویلنٹائنز ڈیمن آ کر ہم سمجھتی ہیں کہ ہماری محبت کے تقاضے پورے ہو گئے ہیں اپنے ہزبنٹ سے یا جس کو بھی ہم چاہتے ہیں ایسا نہیں ہے میں یہ کہتی ہوں کہ محبت کے بغیر کوئی دن ہی نہیں ہو سکتا اس لیے کہ محبت کے بغیر یہ کائنات ہی نہیں ہیں تو ہم ایک دن کو اتنی ساری محبت کو ایک دن میں کیسے کیا کر سکتے ہیں ایک سمبل ہے ویلنٹائن ڈی جو بنایا جاتا ہے جس طرح سے مدر کے پر ہم یہ کہتے ہیں سارے دن ہمارے ماں کے لیے اس طرح سے ویلنٹائن ڈی کے لیے بھی یہی ہے کہ ہر دن محبت کا ہر پل محبت کا ہے تو عمران قاسم صاحب موجود ہیں بیٹر ہاف بازہ روئی کے جو لوگ نہیں جانتے ان کو بتاؤں کیسے ہیں عمران صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں اب اتنی اچھی بات بازہ جینہ کی میں بلکل اس بات تھی اتفاق کرتا ہوں ہنڈر پرسن کے ہر دن محبت کا ہے محبت کے بغیر آپ کی زندگی نام مکمل رہتی ہے تو اس محبت ہی کہ یہی تأثورات آپ کو لے کے آگے چلتے ہیں ایک دوسرے کی کیر اس میں سب کو شامل ہوتا ہے تو محبت ہی یعنی کہ ایک چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ہم اگنور کرتے ہیں بیسیکل ہی ہم چھوٹی چھوٹی خوشیاں اپنی اسی محبت کے ساتھ اپنے اس کو بڑھا سکتے ہیں تو ایک دوسرے کا کیر کرنا یہ سارے ایک دوسرے کے پارٹ ساتھ مل جل کے محبت کی یعنی کہ خوبصورت رنگ رنگ بنتا ہے اس کا خوبصورت ساتھ جیسے میں کہتے ہوں کہ don't say I love you prove it exactly care سے بڑھ کے کوئی محبت نہیں ہوتی اگر کوئی آپ کی care اگر آپ کوئی آپ سے پیار کرتے ہیں تو definitely وہ آپ کی ہر چیز کی care کرے گا اور یہ بات صرف بندوں تک ختم نہیں ہو جاتی پھر دوبارہ سے میں اسی بات پر آنگی کہ اللہ تعالی کی محبت کے لیے بھی جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ابھی ترکی میں زلزلہ ہے زلزلہ ہو چکا ہے وہاں زلزلہ زدگان ہیں more than thirty two thousand لوگ جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں بہت سارے لوگ لا پتہ ہیں تو ہمارا اس وقت اس دن پہ محبت کا تقاضی یہ ہے کہ ہم اللہ کے ان بے بس منوں سے محبت کریں ان بچوں سے محبت کریں جنہوں نے اپنے پیرنٹس کھو دیئے کچھ ایسے پیرنٹس ہیں جنہوں نے بچے کھو دیئے بھائی بہن کھو دیئے اتنی جانے جو ہیں وہ جا چکی ہیں کچھ ابھی تک ملبے کے نیچے موجود ہیں کیا پتہ کتنے لوگ ابھی اس ملبے کے نیچے زندہ موجود ہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس محبت کا تقاضی یہ ہے کہ اس سال جو ہے اگر بہت نہیں کر سکتے تو تھوڑا گرے اگر آپ کسی کے لیے فلالبو کے لے کے جا رہے ہیں تو ایک پھول اس میں سے نکال کر اس پھول کی جو قیمت ہے وہ بھی اگر اس وقت آپ ترکی میں بھیجیں گے تو میں سمجھتی ہوں کہ اس سے بڑی محبت کوئی ہو نہیں سکتی بہت ہمڈا بات کی ہے یہی تو عبادت ہے جس کے لیے ابھی بھیجا گیا ہے ایک دوسرے کے کام آنا ہے ایک دوسرے کے دکھ سک میں شامل ہونا لیکن ان اس وقت ترکی اور شام میں اور لبلان میں اور جہاں جہاں یہ تباہی ہوئی ہے وہاں کے مسلمان ہماری مدد کے منتظر ہیں اس وقت ہمارے ساتھ کمیونیٹی لیڈر پرویس حدیقی اپنا کمیونیٹی سینٹر کے فانڈرین چیئرمنڈ موجود ہیں وہ کچھ پیغام دینا چاہتے ہیں اپنے ناظرین تک آئیے ان کو سنتے ہیں سلام علیکم ترکی میں جو یہ ارتھکویک کا حادثہ ہوا ہے اس کی وجہ سے بہت سے لوگ متاثر ہوئے ہیں اور اتنی تباہی ہوئی اتنے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہیں اور سفرنگ ہوئی ہیں ابھی بھی لوگ بلڈنگوں کے نیچے پسے ہوئے ہیں جو ایفرس کو ایفرٹ جا رہی ہے تو ہم لوگوں کا دل جو ہے نا ان کے لیے کافی حد تک جو ہے نا متاثر ہے اور افسوس ہے اور دعا کر رہے ہیں ان کی جان کے اعمال کے لیے کسی نہ کسی طریقے سے ان کی خدا مدد کرے اور ہمارا بھی فرض ہے مسلم امہ اور مسلم کمیونٹی اور امریکنز کے تحت کہ ہم ان کی مدد کریں اور جتنی بھی ہم سے ہو سکتا ہے فانڈریزنگ کر کے ان کو امداد پہنچائیں اور مورل سپورٹ دیں ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑیں اس ان کے مشکل وقت میں اور انشاءاللہ ہمیشہ ہم رہیں گے اور ہم لوگوں سب کو کوشش کرنی چاہئے میری کوشش یہی ہوگی کہ ہم اپنا کی طرف سے ایک فانڈریزنگ ڈرائیو کریں یا وہ کلائبریشن میں دوسری ارگنیزیشن کے ساتھ ورنہ ہم الگ ہی ایک ڈرائیو کر کے انشاءاللہ کچھ فنڈز ریس کر کے ان کو پہنچائیں گے ٹرکیش ایمبیسی کو یا جو بھی مینز ہے جس طریقے سے ان کو پہنچ سکتی ہیں تو میری کوشش یہی ہوگی آپ لوگ سب جو بھی سن رہے ہیں آپ لوگ خود بھی تھوڑا بہت جو کچھ بھی اپنی طرف سے امداد دے سکتے ہیں مسلمان بھائیوں کے لیے ٹرکی میں جن کو اتنے سفرنگ ہو رہی ہے تو میرے خیال میں یہ بہت ہی موضوع ہوگا اور بہت اچھی چیز ہوگی کہ از ای کمیونٹی ہم ریلائز کرتے ہیں کہ وہ سفرنگ ہو رہی ہے اور ان کے مدد کے لیے ہم آئے ہیں ایسے موقع پر ہمیں ان لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے اور میرے خیال میں میرا تو دل سن دیکھ کے بھی ڈوبتا ہے کہ اتنی سفرنگ ہو رہی ہے وہاں پر اتنا بتاع مچارے متاثر ہوئے ہیں زخمی ہوئے ہیں ڈیٹس ہوئی ہیں تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مقفرت کرے اور ہم لوگوں کو حمد دے کہ ہم ان کی مہت چاڑ کے امداد کر سکیں تینکیو جو کمینٹر آپ نے سنے ان کے پیغام کے ساتھ ہی میں اس بات کو آگے ان کی بڑھا ہوں گی 236 نپچون ایوی نیو برکلین 11235 پہ ڈونیشنز کو کلیکٹ کیا جارہا انوائی پی ڈی کے کلابوریشن سے جو اردک ریلی فنڈ بنا گیا ہے نوائی پی ڈی کی طرف سے اس میں آپ جل کر سکتے ہیں اپنے ڈونیشنز اور آپ جو بھی امداد وہاں بھیجنا چاہتے ہیں جیسے کہ اس وقت سردی کا محصر میں انہیں لہافوں کی ضرورت ہے گرم کپڑوں کی ضرورت ہے ان کو اچھے سے کلیر بیک کے اندر آپ بیک کریں اور اس پر چک لگا دیں کہ اس میں کیا موجود ہے اور وہ آپ 236 نپچون ایوی نیو بروکلین 11235 پہ اپنا کمیلی سینٹر میں آپ ڈرپ کر سکتے ہیں اس وقت بازار ہی ہمارے پاس ہے یقین ان وہ اس کو بہتر طریقے سے آپ تک پہچھا سکیں گی اس کو کچھ اور بتانا چاہیں گی اور کیا کیا تاہم اس وقت میں یہ سمجھتی ہوں کہ کپڑوں کے جوتوں کے اور کھانے پینے کے اشیاء کے ساتھ اگر ہم ان کو پیسے دیں تو وہ زیادہ بہتر کیونکہ جب آپ کیش منی دیتے ہیں تو وہ فوری ہیلپ ان تک پہنچ جاتی ہے چیزیں وہاں سے بھی خریدی جا سکتی ہیں کیونکہ یہاں سے اچھی بات تو یہ ہے کہ پہلے بھی عدیل رانہ جو کہ ہماری کمیونٹی کے قابل فخر پولیس آفیسر ہیں ڈیپیٹی کیپٹن ہے تو انہوں نے پہلے بھی یہ کیا تھا کہ ائر لائنڈ سے بات کر کے تو یہ جو سارا سمانتہ پہنچایا تھا لیکن اس سمان کے پہنچنے میں بھی کافی ٹائم لگ جاتا ہے تو اس سے بہتر ہوتا ہے کہ آپ کیش جو ہے وہ ہیلپ کریں اگر وہ بھی نہیں ہے تو میری ایک بہت ریکویسٹ ہے اجزانہ گزارش ہے کہ پلیس جو بھی آپ ڈونیشن دیں وہ کپڑے ایسے ہوں کہ جیسے آپ نے خود پہننے کیونکہ میرے پاس آفیس میں کپڑے آتے ہیں کچھ تو بہت ساف سترے دھولے کچھ اتنے گندے ہوتے ہیں کہ آپ اس بیک کو ہاتھ لگاتے ہیں تو آپ کے ایک دم چکر آ جاتے ہیں ایسے ایسے کپڑے ایسے ایسے چیزیں لوگوں نے دیں ہیں کہ ان میں سالن کی بھو آ رہی ہے کپڑے دھولے ہوئے نہیں ہیں برتن اتنے جلے ہوئے ٹوٹے پوٹے تو خدا کے لیے آپ جو چیز گاربیج ہے جو پھینکنے والی ہے اس کو اللہ کے نام پہ آپ ڈونیٹ مت کریں اللہ تعالی نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے یہ سب کچھ دیا ہوا اللہ تعالی کا ہی ہے اور ہم اللہ کے نام پہ کیا دیتے ہیں پھٹے پرانے کپڑے گندے میلی چیزیں اور گندے برتن ٹوٹی ہوئی جوتیاں تو پلیز یہ نہ کریں وہ بھی ہماری طرح انسان ہے یہ وقت کسی بھی بھی آ سکتا ہے اگر پہلے پاکستان میں زلزل آیا تھا اسکیوز می سیلاب آیا تھا اب ترکی میں ہے شام میں ہیں تو جو چیز ویسے بھی ہمارے دین میں یہ چیز ہے کہ جو چیز آپ اپنے لئے پسند کرتے ہیں وہ ہی اپنے بھائی کے لئے کریں تو آپ سے گزارش ہے کہ انتہائی ساف ستری چیزیں جو ہیں وہ بھیجیں اگر نئے چیزیں تو وہ بھی بھیج دیجئے اس وقت ان کو ہر چیز کی ضرورت ہے تو پلیز ایسی جو بہت خراب چیزیں ہیں گسی پٹی چیزیں ہیں پلیز وہ مت بھیجئے دونیشن کا ایڈیا بہت اچھا ہے کیونکہ فاسٹ ہی آپ یہی کر سکتے ہیں جس چیز کی ضرورت ہے وہاں پر مل سکتے ہیں تو اگر آپ جتنا زیادہ دونیشن دے سکتے ہیں ان کو ضرورت ہے کیونکہ وہ فوری طور پر انہیں مل سکتے ہیں جی نجی پاپا ساتھ چکے ہیں پر رہا میں شام تلے میرے ساتھ میرے بہت پیارے مہمان ہیں وازاروگی جی بیٹھی ہیں ان کے حضور نے امران کاظم صاحب اور پاسر جی سے میں پوچھ رہی تھی کہ انہا شاعری سے شوق ہے اچھی لگتی ہے شاعری بہت کچھ لکھتی تھی آپ کبھی لکھا کبھی لکھتی تھی اب تو خیر دو جماع دو چار تک ہو کر رہ گی تو ابھی میں دیکھتی تھی آپ کے پاس کشاعری ہے سنانے کے لیے کشاعری آپ کے پاس ویسے چھوٹا سا وہ بھی تھا کیا خوب تیری خدائی ہے کیا خوب تیری خدائی ہے محبت آپ سکھا کر بجوائی ہے ہم اس دنیا میں دل لگائیں کیسے ہم اس دنیا میں دل لگائیں کیسے دل پہ پہلے سے تیری مہر لگ کر آئی ہے کسی کو محبوب ملا سنم ملا دنیا کی چاہتے ہیں بھی مجھے تو تو ملا کیا رش کروں کیا قسمت میں نے پائی ہے واہ 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 بہت ہی اچھا ہے امران صاحب کے لیے لکھتا مجھے لگتا ہے بیسٹ کپل ہے جیسا میں دیکھ رہی ہے بہت شکریہ شکریہ اور آج کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس رواح ہفتے میں بہت بری بری خبریں بھی ہمیں ملی اس میں سے یہ خبرتی ہمیں امجد اسلام امجد صاحب کے بچھڑنے کی یہ اردو عدب میں کیسا خلا ہے جو میں نہیں سمجھتی کہ اتنے آسانی سے کوئی اور اس کو پور کر سکے گا تو امران صاحب آپ کو کوئی شاک ہے اردو عدب سے یا جی بلکل پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں لکھتے ہیں دیکھتے ہیں اردو عدب کے بارے میں کافی تو آپ کے سمجھتے ہیں امجد اسلام امجد کے جو کارنامے ہیں اردو عدب کے حوالے سے بلکل اس میں ایک بہت بڑا خلا ہے خاص طور پر آج کل کی اردو کے اردو کا جس جو ایک یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اردو اپنے بلکل زوال کی طرف چل پڑی ہے کیونکہ اب وہ دور نہیں رہا ہے جو آپ کو شہرہ کا ملتا تھا محافظ ہوا کرتی تھی تو وہ بلکل دم توڑ رہی ہیں خاص طور پر اوورسیز میں کافی سارے شہرہ یعنی کہ چلے گئے کچھ جس طرح اس ہفتے میں خاص طور پر دو بڑی ہستی ہیں امجد اسلام امجد اور زیام حدیم صاحب تو یہ بہت بڑا خلا ہے دم سے یعنی کہ اچھے پائے گا اگر کوئی شہر عدیب یا کوئی رائٹر آئے گا تو اس چیز کو پورا کرے لیکن ان کی یادیں ان کی ان کے الفاظ وہ ہمارے ساتھ ہمیشہ رہنوائی کرتے رہیں گے ہمارے دلوں میں رہیں گے تو آج ہی میں دیکھ رہا تھا تھوڑے بہت ان کی ایک دو لائنیں چند ایک اشار کی تو انہوں نے لکھایا ایک میں کہ اس کے لہجے میں برف تھی لیکن اس کے لہجے میں برف تھی لیکن چھو کر دیکھا تو ہاتھ جلنے لگے تو وہ پھر کہتے ہیں کہ کسی چلانگ نے پوچھی نہیں خبر میری کوئی بھی پھول میرے نام نہیں آیا میرا خیال سے آج کے دن کے مطلعے کے لگتا ہے شاہدو تو پھر کہتے ہیں کہ تیرے ارد گرد جو شور تھا میری بات سچ میں رہ گئی تو اسی جیسا ایک اور شعر ہمارے ارمان عثمانی صاحب نے لکھا تھا کہ میں اسی خیال سے آج تک کبھی دل کی بات نہ کہہ سکا کہ وہ درد و غم سے ہے بے خبر کہیں مسکر آ کر نٹال دے تو میرا خیال سے بس آج میں ان کے تو امجد اسلام امجد کا خلاف آکے ہی نہیں پھر ہو سکتا لیکن جو لوگ چلے جاتے یقیناً پیچھے اپنے یادیں چھوڑ جاتے ہیں اپنے کام چھوڑ جاتے ہیں اس وقت ایسا ہی کلپ ہمارے پاس ہے جو کابش ٹی وی کے لئے کارٹ کیا تھا آمجد اسلام کی ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے وہ دیکھیں تیرے ارد گرد بوشور تھا میری بات بیچ میں نہ گئی نہ میں کہہ سکا نہ تو سن سکا میری بات بیچ میں نہ میں کہہ سکا نہ تو سن سکا میری بات بیچ میں نہ گئی تیری کھڑکیوں پہ دھکے ہوئے کئی پھول تھے ہمیں دیکھتے تیری کھڑکیوں پہ دھکے ہوئے کئی پھول تھے ہمیں دیکھتے تیری چھت پہ چاند پھہر گیا میری بات بیچ میں تیری چھت پہ چاند پھہر گیا میری بات بیچ میں نہ گئی اور میری زندگی میں جو لوگ تھے میری آس پاس سے اٹھ گئے میری زندگی میں جو لوگ تھے میرے آس پات سے ہو گئے میں تو رہ گیا اپنے روک کا میری بات بیٹھ میں رہ گئی میں تو رہ گیا اپنے روک کا میری بات بیٹھ میں رہ گئی را فکر ہے اس کا جس کے لیے میں نے کہا تھا لکھی کہ مجھے وہم تھا تیرے سامنے نہیں کھل چکے گی زباں میں مجھے وہم تھا تیرے سامنے نہیں کھل چکے گی زباں میں سو حقیقتن بھی ہوئی ہوا میں بات بھی ہوئی ہوا مجھے غہم تھا ترے سامنے نہیں کل سکے گی سو حقیقتن بھی ہوئی ہوا میں بات بھی ہوئی ہے عرض کیا ہے جی کہ وہ شیر و سخن کا وارث تھا وہ قدم کا سچ آشد تھا تحریر کرے تقریر کرے وہ نظم کہے یا غزل کہے سب سخن اسی پر سچتے تھے وہ بادل گھیر کلاتا تھا جب میٹھی میٹھی نظموں میں تو بارش رمجم کرتی تھی اور موسم ست کے جاتا تھا وہ خوشپو کی جب بات کرے تو سوکھے پھول بھی کھلتے تھے وہ وصل کے جب اس باب لکھے تو موسم اس سے ملتے تھے وہ شاعر تھا دلداروں کا وہ نگمہ گھر تھا پریوں کا وہ فکشن جب بھی لکھتا تھا تو وارث مٹی بنتی تھی وہ عجب طرح کا شہزادہ وہ غزب کا لکھنے والا تھا جب مصروں کی تعمیر کرے تو لقص بھی ناشنے لگتے تھے وہ غزلوں کی جب گود بھلے تو ہر ستارے بنتے تھے وہ نظموں کا شاہ تاج رہا ہر دور میں اس کا راج رہا وہ پہلے دن سے امجد تھا وہ آخر دن تک امجد تھا ہم بھولیں گے نہ اسے کبھی وہ بھولنے والی ہستی ہے اس کی بھی جتنی بستی ہے وہ اس بستی کا وارث ہے وہ پہلے دن سے امجد تھا وہ آخر دن تک امجد تھا بہت شکریہ جی ناظرین پروگرام شام ڈھلے میں واپس آ چکے ہیں امجد اسلام امجد کی یادیں اتنی آسانی سے بھولائی جانے والی نہیں ہیں بلکل ان کا ایک کلام ہے میرے پاس اس وقت اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر کبھی میری یاد آئے اگر کبھی میری یاد آئے تو چاند راتوں کی نرم دل کی روشنی میں کسی ستارے کو دیکھ لینا اگر وہ نقلے فلک سے اڑ کر تمہارے قتموں میں آگے رہے تو یہ جان لینا وہ اس دعا رہا تھا میرے دل کا اگر نہ آئے مگر یہ ممکن ہی کس طرح ہے کہ تم کسی پر نگاہ ڈالو تو اس کی دیوارے جانا ٹوٹے وہ اپنی ہستی نہ بھول جائے اگر کبھی میری یاد آئے گریز کرتی ہوا کی لہروں پہ ہاتھ رکھنا میں خوشبووں میں تمہیں ملوں گا مجھے گلابوں کی پتیوں میں تلاش کرنا میں اس قطروں کے آئینوں میں تمہیں ملوں گا اگر ستاروں میں اس قطروں میں خوشبووں میں نہ پاؤ مجھ کو تو اپنے قدموں میں دیکھ لینا میں گرد ہوتی مسافتوں میں تمہیں ملوں گا کہیں پہ روشن چراخ دیکھو تو سوچ لینا کہ ہر پتنگے کے ساتھ میں بھی بکھر چکا ہوں تم اپنے ہاتھوں سے ان پتنگوں کی خاگ دریاب میں ڈال دینا میں خاگ بن کر سمندروں میں سفر کروں گا کسی نہ دیکھے ہوئے جزیرے پہ رکھ کے تم کو صدائیں دوں گا سمندروں کے سفر پہ نکلو اس جزیرے پہ بھی اترنا یہ یاد تھی امجد اسلام امجد کی جو اب ہم میں نہیں ہیں لیکن افکرس ہمارے ساتھ ان کی یادیں ہیں ان کا کلام اور جتنا بھی ان کے کام ہیں اردو ادب کے لیے وہ یاد رجانے والا ہے اور ہمارے ساتھ رہے گا اچھا ہمارے ساتھ ابھی اتنی اداسی ہوگئے میں بازاروگی کے ساتھ واپس جانا چاہتی ہوں پوچھنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے کیا لکھا ہے ابھی ابھی انہوں نے دیکھا ہے انہوں نے کچھ لکھا ہے عمران بھائی کے لیے ابھی کمپلیٹ کر کے بتاتی اچھا ابھی نہیں لکھا ابھی اس پر کام جا رہی ہے یہ ایک بہت پیارا کپل ہے اور ہم نے ان کو سپیشل ویلنٹائن کے لیے جو ہے نا مہدو کیا تھا لیکن اس وقت باتیں ایتنی ساری کوچھ ہو گئی کہ وہ بات جو اصل تھی محبت کی وہ کہیں سے کہیں چلے گیا ایک محبت کی بات تو میں کہا سکتا ہی جیسے کہ میرا کام ہے حساب کتاب رکھنا لیکن میں ایک چیز بہتا دی چلوں کہ میں نے کبھی عمران کو حساب کتاب سے نہیں چاہا میں کو بے حساب چاہتا ہوں بے حساب یہ اچھا ہے محبت میں حساب کر رہا ہونہ بھی نہیں چاہیے تو اس وقت ہمارے ساتھ کمیونٹی ایکٹویسٹ ہیں ندیم بامک صاحب تو آئیے سنتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں آج والینٹائن کا ڈے ہے اس کا مطلب ہم لوگ تو نہیں مناتے اس کو مسلمان لیکن کیونکہ کلچرل ٹائپ کی چیز من گئی ہے تو اگر کچھ لوگ منا رہے ہیں تو اس کو اس طرح منائیں کہ ہمارے بھائی بینڈ ترکی کے اندر ہیں زلزلے کی مشکلوں میں سردیوں میں برف میں فسے میں تو اپنے پیار کا توفہ جو بھی ہے ان کو دیں کسی بھی ذریعے آپ ان کو پچھائیں اور یہ اچھا ایک نیک کام بھی ہوگا اور آپ کا والینٹائن بھی ہو جائے گا تو ترکیہ کے لوگوں کو میکیور والینٹائن تینکیو اسلام علیکم ہم واپس آ چکے ہیں ہمارے ساتھ لائیو کالر اسلام علیکم وعلیکم السلام یوم محبت مبارک ہو بہت شکریہ آپ کبھی مبارک ہو اس وقت ہمارے لائیو کالر ہے مزبال حق صاحب کیسے ہیں سراب جی میں نیو جرسی سے بول رہا ہوں آپ سے خاصا میں دور بیٹھا ہوں اس لئے مجھے شیری آدارہ ہے کہ آجا کے ابھی زبط کا موسم نہیں گزرا آجا کے ہواوں میں ابھی تک وہ نمی ہے خوشبو کے جزیرے ستاروں کی حدوں تک اس شہر میں سب کچھ ہے تیری کمی ہے بس تیری کمی ہے اور ابھی جو آپ لوگوں نے جو ڈسکشنز کیے پھر ترکی کے بارے میں سیریہ کے بارے میں اور لیبران کا ذکر ہوا اور سیتیس ہزار لوگ تقریباً اس محلہ کو چکے ہیں بہت سائے لوگ زخمی ہیں ان کے لئے ہم جو گزر گئے ان کے لئے دعا مغفرت بہت ضروری ہے اور ہمیں یہ کرنی چاہیے جو حیات ہیں ان کے لئے جو بھی ہو سکتا ہے وہ کریں لیکن مسلمان ملکوں میں میرا خیال میں ترکی جو ہے وہ خود کفیل بھی ہے لیکن پھر بھی اللہ کے علاوہ سوہ کو کسی نہ کسی صورت میں مدد کی ضرورت ہے اس لئے ہمیں جو کچھ ہو سکتا جیسے انہوں نے کہا آپ کے میمان بھی جان نے کہا کہ وہ کپڑے جو ہے آپ اس حالت میں نہ بھیجیں کہ جسے آپ خود بھی نہ پہن سکیں تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ قیش کی صورت میں کچھ ارسال کریں تو ہم پہنچوا سکتے ہیں ان تک لیکن ان کی جو ہے وہ صحت مندی کی دعا کریں اور جو گزر گئے ان کے مغفرت یہ والنٹائن دے کے مناظرات سے کچھ اشار ہے میرے پاس آپ کی نظر کرتا ہوں ضرور اشار شربتی کاج کی ٹوٹی ہوئی نازک چوڑی ایک آچل سے بندہ ہے سب کچھ ایک تصویر اور تصویر پہ بھیگے ہوئے ہونٹ ایک سندل کی انابی پینسل ایک بیرپت سا اکھڑا ہوا خط ایک ادت کارڈ جس کو چھونوں سے تری یاد چلی آتی ہے اور اس کارڈ میں رکھی ہوئی اکلوتی پلک جسے مانوس دعاؤں کی مہکاتی ہے جیسے مہندی کی کھمک کسی گمدان سے شاعر کا دورہ مطرہ ایک پازیب سے بچھڑا ہوا اجلا موتی ایک مرجائی ہوئی زرد چمیلی کی گلی جس میں اب بھی تری ظلفوں کے بھور لپٹے ہیں ایک بوسید آسا خط جس کے کونے پہ لکھا نام ابھی تازہ ہے شربتی کاج کی ٹوٹی ہوئی راز اک چوڑی ایک گدلہ آسا ٹیشو پیپر جس پہ مہکے ہوئے عشقوں کی نشہ زندہ ہیں یہی سننے والوں کو دیکھ رہے محبت بہت بہت مبارک ہوئی اللہ اقبال نے بھی کہ محبت فاتح عالم بہت شکریہ بشکریہ آج پہلی بار اپنے لوگ ساس چھپاتے ہیں اپنے کھول کے دکھا دیئے ہیں اس وقت live ٹی وی پہ بہت مشکور ہیں آپ کی شاعری جو اپنے ہمارے سار شیئر کی بہت شکریہ ایک چھوٹی سی بات میں اس لیے اٹھ کرنا چاہوں گی جیسے نے کہا مسلمان ملکوں میں میں سمجھتی ہوں کہ جب دنیا میں کہیں بی بھی کوئی اس قسم کی آفت آتی ہے تو ہمیں اپنے مذہب سے بالاتار ہو ہمیں انسانیت کے نام پہ آگے بھڑ کر ان کی help کری چاہیے بلکل آہ لوگ کر رہے ہیں اور بہت زفر تو مطلب یہ کہ بہت ساری سے ملک ہیں جنہیں خود ضرورت ہے مدد کی لیکن وہ بھی کر رہی ہوتے آسے موہن جی اللہ سب کی مہتاج ہی دور کرے آمین اللہ حافظ اللہ حافظ بہت شکریہ مزبا صاحب آپ پرگیم ساتھ دینے کے لئے جی بازر بزی کیا کہنا چاہیں گی مزید انہیں کے بات کو انڈوس کرنا چاہوں گی کہ انہوں بڑا خوبصورت پیغام دی ہے کہ اس وقت جو ہے ہم کتنا بھی آج خوش ہونا چاہیں ہم اس طرح سے خوش نہیں ہو سکتے اور یہ خالی محبت کی داستان یہ خالی امریکہ میں نہیں دنیا میں ایسی داستان بھری ہوئی ہیں اپنے پاکسان کو دیکھ لیں لیلا مجنو ہیر رانجا سسی پون ہوئے ہیں تو یہ ساری محبت کی داستان محبت کرنے لوگ ایک جگہ لیکن اس وقت جو ہے ہمیں صرف اور صرف ایک عہد کرنا ہے آج اس دن پہ اگر ہم منا ہی رہے ہیں تو یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے انسانیت سے محبت کرنی ہے بہت اچھا اور بہت ہی پیاری بات کی ہے بازہ جی نے کیا چاہیں شیر ایک تک جو میرا ذہن ہے وہ دھر ہی اچھا میں اتنا حساس دل دکھا ہے بی بی جان کا ماشاء اللہ ہر سرویس میں نے دیکھی ان کی اس میں سب سے آگے اور سب سے نمائی کام جتنا بھی ہوتا ہے وہ باز روحی اپنی طرف سے انجام دے رہی ہوتی ہیں صبح سے کرتے ہیں کہ اپنا انسان ہونے کا جو حصہ ہے وہ اس میں ڈالتے جائیں کہتے نا جو ڈٹے ہوئے محاذ پر ہمیں انہی صفوں میں تلاش کر ہاں کوشش یہی کرتے ہیں کہ سب سے آگے آگے رہیں محاذ میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میرا ٹیکس سیزن بھی چل رہا ہے تو آج کل ایک چیز میں آپ کے کعوش ٹی وی پر مجھے چانس ملا تو میں نے ایک اپ ڈیٹ دیتی چلوں پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے زیل لیا تھا اس کا 1099 آئے گا تو ابھی اس ساتھ تک 1099 وہ ایشو نہیں ہوئے دوسرا ایک بہت لوگوں میں ایک بات پہ کنفیوز ہے کہ ہمیں اس سال ری فانڈ کم کیوں آ رہا ہے ہمارے انکم بھی اتنی ہیں ہمارے بچے بھی اتنے ہیں ہمارے جو بچے ہیں وہ انڈر ایج ہیں انڈر سیونٹین ہیں چال ٹیکس کریڈٹ ان کو ملنا چاہئے پچھلے سال ہمیں تھرٹی سکھ جب کرونا تھا تو امرجنسی کے طور پہ گورنمنٹ نے بہت ساری چینجز کی تھی جن میں یہ ہوا تھا کہ ایک تو بچوں کی جو ایج لیمٹ تھی وہ ختم کر دی تھی اگر آپ کا بچہ سیونٹین سے ایٹین تھا نائنٹین تھا تو بھی اس کو چائل ٹیکس کریڈٹ ملنا تھا اور وہ چائل ٹیکس کریڈٹ تھا وہ تھری تھاؤزن پر چائل تھا اس کے بعد اب انہوں نے جب ٹونی ٹونی کے ٹیکس کا لاؤ چینج کیا ہے تو اس میں چائل ٹیکس کریڈٹ ریڈیوز کر دیا ہے اب وہ چائل ٹیکس کریڈٹ جو ہے جو آپ تھری تھاؤزن لے رہے تھے وہ ٹو تھاؤزن پر آ گیا جن لوگوں کی لو انکم ہے جیسے ان کو دو بچے ہیں ان کی لو ان کم ہے ان کو ٹھو ٹو ٹیکس ٹیکس کے الابہ ٹون ٹھ ٹیکس میں بھی یہ چینج رہے گی ٹون ٹیکس میں بھی یہ چینج اگلے دو تین سالوں میں چائل ٹیکس کریڈٹ جو ہے وہ بھڑھ نہیں ہے اور جو ایج لیمٹ تھی انہوں نے ختم کر دی تھی وہ دوبارہ سے لگ گئی ہے اگر آپ کا بچہ اوور سیونٹین ہے اٹھارویں سال میں جا چکا ہوا ہے تو اس کو چائل ٹیکس کریڈٹ نہیں ملے گا تو آٹومیٹکل وہ چائل ٹیکس کریڈٹ سے نکل جائے گا تو یہ بہت بڑی اپ ڈیٹ تھی کیونکہ یہ سارا دن ہم چیزوں کو ڈیل کر رہے ہیں تو کچھ دن بیٹھتے ہیں آپ کے سال لائی بہت شکریہ بہت شکریہ بی بی جان سارے لوگوں کو اپ نے بہت اپ ڈیٹ تھی اور آپ نے جو حسلہ آفزائی کیا ہے کابش نیوی ٹی وی کی اس کے لئے ہم اپ کے مشکور ہیں سال ہی ہم اپنے نیکس سانگ کی طرف چلتے ہیں اجازت چالتے ہیں اچھا بازہ روی اجازت چالی ہیں کیونکہ بی کالز آرہی ہیں ان کو کام ہے کیونکہ ٹیک سیزن چل رہا ہے تو انشاءاللہ کسی اور پرگرم میں دیر تک آپ کے ساتھ بیٹھیں گے مجھے اجازت دیجئے